کا آغاز کیا اور ایک دھرنے سے اور ایک لانگ مارچ سے آغاز کیا اور اس کے بعد یہ دو ہزار اٹھارہ تک یہی کام کرتا رہا کبھی لانگ مارچ کبھی شارٹ مارچ کبھی دھرنا اور کوئی سیاسی عمل نہ اس کا آغاز کیا بلکہ مخالفین کے خلاف نفرت مخالفین کے خلاف گالیاں مخالفین کے خلاف جو ہے وہ ایسا طرز عمل جو قابل برداشت نہ ہو اس کے علاوہ اس نے کوئی کام نہیں کیا جب دو ہزار اٹھارہ میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی جنیشن اسٹیبلشمنٹ نے ایک منصوبے کے تحت پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف سازش کی میاں نواز شریف کو ایک جالی کیس میں جو ہے وہ ناہل قرار دیا اور اس بچے جمہورے کو جو ہے وہ جالی الیکشن کے ذریعے سے برس ایک دار لائے ان کا خیال تو یہ تھا کہ اس کو برس ایک دار لے آئیں گے تو یہ کوئی اچھے کام کرے گا یہ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا یہ ملک میں جو ہے وہ ریفارمز لے کے آئے گا یہ ملک میں جو ہے وہ کرپشن کا خاتمہ کرے گا لیکن ہوا یہ کہ اس نے برس اقتدار آتے ہی سب سے پہلے تو یہ کیا کہ اس نے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے سب سے بڑا اس کا شکار میں ہوا کہ میرے خلاف اس نے ایک ایسا کیس بنایا جس کو اس کے اپنے لوگوں نے بھی تسلیم نہیں کیا جس کو دنیا بھر میں کسی نے تسلیم نہیں کیا اور سب نے اس کی لانتان کی کہ یہ تم نے کیا جو ہے وہ کام کیا ہے یہ کس قسم کا جو ہے وہ جھوٹا کیس بنایا ہے میاں صاحبان کے خلاف باقی تمام قائدین کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے کیسز بنائے اور خود یہ اس وقت کہتا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے جیل میں تو اسے میڈیسن نہ دی جائے کیونکہ یہ تو سارا مکرو فریب ہو رہا ہے یہ بہانے سازی ہو رہی ہے لیکن اب آپ مقافات عمل دیکھیں کہ اپنا پھر حال یہ ہے کہ خود واقعی جو ہے یہ مکرو فریب کرتا رہا اور اس کی ٹانگ کے اوپر پرستر جو ہے وہ چھے مہینے سے اتر نہیں رہا تھا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی جس در رینجز نے پکڑا تو پہلے ہی جھٹکے میں جب سب سے پہلے ٹانگ ٹھیک ہو گئے اور اس کے ساتھ دور لگانی شروع کرنی اس نے تو یہ پھر یہ دیکھیں کہ اس کا یہ حال ہوا اور خود اپنے مخالفین کو جو ہے یہ جیلوں میں بیجنے کا بڑا شوق تھا اسے مخالفین کو جیلوں میں بیج کے بڑا خوش ہوتا تھا اور پھر خیال رکھتا تھا کہ ان کو وہاں پہ کھانا تو نہیں مل رہا گھر کا ان کو وہاں پہ میڈیسن تو نہیں مل رہی کسی کے سیل میں کوئی پنکھا یا کوئی ایسی وغیرہ تو نہیں لگ گیا امریکہ جا کے بھی وہاں پہ کہتا تھا کہ میں اب جاؤں گا واپس اور جا کے میں جیل میں چیک کراؤں گا کہ میاں نواز شریف کے سیل میں کہیں کوئی ایسی تو نہیں لگ گیا کہیں ڈاکٹروں کے کہنے پہ کہ وہ دل کے مریضہ انہیں کوئی سہولتوں نہیں دے دی گئی اپنا یہ حال اور اب حالت اس کی دیکھیں کہ جیل سے اتنا خوف جیل سے اتنا خوف کہ پچھلے چار ماہ جو ہے اس نے لوگوں کو ڈھال بنائی رکھا وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو ٹریننگ دیتا رہا لوگوں کی ذین سازی کرتا رہا لوگوں کے ذینوں میں نفرت بوتا رہا نوجوانوں کو جو ہے وہ غلط غلط جو ہے وہ تعلیم دیتا رہا غلط طریقے بتاتا رہا اپنے پاس سے کہانیاں گھڑ گھڑ کے بتاتا رہا فوج کے خلاف جو ہے وہ ارزام تلاشی کرتا رہا صرف اس لیے کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے اور جس دن گرفتار ہوا اس دن پھر ان نوجوانوں کو جن کو اس نے گمراہی کا سبق پڑھایا تھا جس کو اس نے گالی گلوج کا سبق پڑھایا تھا جن کو اس نے یہ سکھایا تھا کہ فوج جو ہے وہ میری دشمن ہے جن کو اس نے یہ سمجھایا تھا کہ فوج کے گھروں پہ اور دفاعی تنصیبات پہ حملے کرنے اگر مجھ کو گرفتار کیا گیا جو اس نے ایک بیانیاں بنایا تھا کہ میری گرفتاری جو ہے وہ ریڈ لائن ہوگی اور اس ریڈ لائن کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ کام کرنے ہے تو اس دن کوئی پانچ دس ہزار لوگ کٹھے ہوگے اس کے لیے کسی نے احتجاج نہیں کیا کسی شہر میں جو ہے وہ کوئی دس بیس ہزار لوگوں نے کٹھے ہوگے یہ نہیں کہا کہ اس کو جو ہے وہ آزاد کیا جائے یا اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ غلط بنا ہے صرف ڈائی سو تین سو چھوٹے شہروں میں سو ڈیٹھ سو وہ لوگ جس کو یہ ٹرینڈ کرتا رہا جس کو یہ اس نے ایک غلط سبق پڑھایا جن کو اس نے جو ہے یہ گمراہی کے راستے پہ ڈالا جن کو اوے توے کا کلچر جو ہے اس نے سجایا ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ کہا گیا اور ان لوگوں نے جا کے دفاعی تنصیبات کے اوپر حملے کیے لوگوں کے گھروں پہ حملے کیے اب آپ بتائیں اب یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو کبھی وائنس کی بات ہی نہیں کی بھئی تم جو ہے یہ پچھلے دس سال چودہ دو ہزار چودہ سے لے کے اب دو ہزار تئیس آگے تم کرتے کیا رہے ہو تم کیا لوگوں کو یہ کہتے نہیں رہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو اس کا ریاکشن ہوگا لوگ باہر نکلیں گے لوگ جو ہے وہ گھراؤ کریں گے لوگ جلاو کریں گے یہ تمہاری تقریب مجھود ہے تم لوگوں کو یہ کہتے رہے ہو اور اب تم کہہ رہے ہو کہ جی میں تو وائنس کے اوپر یقین نہیں رکھتا بقائدہ تمہارے گھر سے یہ سارے کام جو ہے یہ ہوتے رہے ہیں تم نے لوگوں کو اس راستے پہ ڈھالا کیا تم یہ کہتے نہیں رہے کہ آپ کے مخالف اگر نظر آئے تو ان کو چور کہو ان کو ڈاکو کہو ان کو گالیاں دو کیا تم کہتے نہیں رہے کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو بھی سکول بھیجیں تو وہ جا کے دوسری جماعت کے یا دوسری پارٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ چور کہیں ان کو ڈاکو کہیں یہ گالی گلوچ کا کلچر جو ہے جو تم نے یہ انٹروڈوچ کروایا اس سے پہلے لوگ الیکشن بھی لڑتے تھے لیکن ایک دوسرے کے قائدین کا بھی اور ایک دوسرے کی جماعتوں کا احترام کرتے تھے لیکن یہ نفرت جو ہے وہ نوجوانوں کے ذہنوں میں تم نے جو ہے وہ بوئی اور اس کا جو ہے وہ نتیجہ پھر یہ نکلا کہ ان گمراہ نوجوانوں نے لوگوں نے جو ہے وہ گھروں کو آنگ لگائی اور لاہور میں جناح ہاؤس جو قائد عاظم کا گھر تھا جس میں قائد عاظم جو ہے وہ ٹھہر سے رہے جس میں قائد عاظم نے رہیش رکھی اور بعد میں انہوں نے وہ فوج کو جو ہے وہ عطیہ کر دیا اس گھر کا پہلے گھراؤ کیا اس کے بعد اس گھر کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد جو ہے وہ آگ لگائی اسی طرح سے وہ شہدہ جن کا نام لوگ عزت سے مقدس سمجھ کے لیتے ہیں ان شہدہ کی یادگاروں کے اوپر جا کے ان کے مجسموں کو جو ہے وہ توڑا گیا وہاں پہ ڈنڈے برسائے گئے لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ دکھ کے ایسے بار کیے گئے کہ وہ لوگ جن کے بیٹے جن کے بھائی جن کے ان بچوں کے والد جو یتیم ہو گئے جن کے والد نے اپنے اپنے بطن کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کیا اپنی فیملی کو جو ہے وہ بے سہارا چھوڑا ان کو جو ہے وہ آپ نے رولایا آپ نے اور ان کی نشانیوں اور ان کی یادگاروں کے اوپر جو ہے آپ لوگوں نے ڈنڈے برسائے اور آگ لگائی وہاں پہ جا کے اور اب اس کے بعد جب پوری قوم نے اس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے مجرموں کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے اور ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے تو اب جو ہے وہ سوارے چھوپے پھرتے ہیں اور دھوڑے پھرتے ہیں بھائی بہادر بنو آؤ سامنے آکے گرفتاریاں دو کہو کہ ہم نے یہ کیا ہے اور جو بھی اس کا جواز دینا ہے دو لیکن آپ خود بھی جو ہے وہ اندر چھپ کے بیٹھا ہے اور باقی بھی جو ہے وہ سارے کوئی کسی جگہ پہ جو ہے وہ نظر نہیں آرہا بلکہ جو ان کے لیڈر ہیں وہ تو اس طرح سے غیب ہوئے ہیں کہ وہ تو اپنے کارکنوں کی جو ہے وہ خریت تک نہیں پوچھ رہے ٹیلی فون جو ہے وہ بند کیے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں یہ مقافات عمل ہوتا ہے جس طرح کا کوئی رویہ اختیار کرتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ویسا ہی جو ہے وہ عدلے کا بدلہ جو ہے وہ ملتا ہے یہ پارٹی جس طرح سے بنائی گئی اب اسی طرح سے جو ہے یہ فارغ ہونے جا رہی ہے اور جو نفرت کا بوجھ انہوں نے بویا تھا وہی نفرت جو ہے وہ اب ان کو جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ان کو ان کا نشان مٹا رہی ہے جس طرح سے یہ دوسروں کا جو ہے وہ نشان مٹانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ جو ہے وہ ترقی کی سیاست کی ہے لوگوں کے بھلے کی سیاست کی ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانے کی سیاست کی ہے میری بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں مختصر طور پہ پاکستان سے وہ منصوبے وہ میٹرو ہو وہ موٹرو ویز ہو وہ بجری کے کار کھانے ہو وہ ہاسپٹلز ہو وہ ائرپورٹس ہو وہ سی پیک کا منصوبہ ہو اگر آپ یہ چیزیں نکال دیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اور کون سا بڑا منصوبہ ہے جو پاکستان ہے موسیقی 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 موسیقی